السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گی دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے گریس اور ترکی کا جو بارڈر ہے اس کے اوپر گریس اور تمام یورپی یونین مل کر ایک دیوار بنانے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں مکمبل انفرمیشن آپ کو دوں گا اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے نہیں ہے تو چینل ٹیچ ویزا کو سسکرائب ضرور کیجئے جی تو دوستو کافی زیادہ پاکستانی انڈین بنگلہ دیشی افغانستان کے سٹیزن اللیگل طریقے سے یورپ جاتی ہیں تو ترکی کا راستہ استعمال کرتی ہیں زیادہ تر لوگ ترکی سے ہوتے ہوئے گریس اور گریس سے پھر آگے یورپی کنٹریوں کا بارڈر کراس کار کے اٹلی جرمنی فرانس وغیرہ پہنچتی ہیں تو اب تمام یورپی کنٹری نے اور گریس نے مل کر جتنا بھی بارڈر ہے گریس اور ترکی کا اس کے اوپر ایک دیوار کھری کرنے جا رہے ہیں بلکل اسی طرح جس طرح میکسیکو اور یو ایس کے بارڈر کے اوپر ہے یہ دیوار تمام یورپی کنٹری کے تعاون سے بنے جا رہی ہے گریس اور ترکی کے بارڈر کے اوپر جتنا بھی بارڈر ہے ترکی اور گریس کا ترکی اور یونان کا مکمل بارڈر کو کور کر کے اس کے اوپر ایک دیوار بنائیں گے اور اس کے اوپر سیکیورٹی کو بھی مضبوط کیا جائے گا تاں کہ کوئی بھی اللیگل بندہ غیر قانونی طریقے سے ڈنکی لگا کر یورپ کی طرف نہ آئے کیونکہ یہ ایک انٹری پوائنٹ تھا کیونکہ اس سے آگے جتنی بھی یوربین کے انٹری ہیں ان کے اوپر اتنی سہتی کرنے کا کوئی فیادہ نہیں ہے کیونکہ بارڈر اتنے بڑے بڑے ہیں اور کتنی آسانی سے آپ قراز کر سکتے ہیں اس لیے جتنے بھی یوربین کے انٹری ہیں سب نے مل کر ایک کونٹرکٹ کیا ہے ایک موہدہ تیپ آیا ہے جتنی بھی سیکیورٹی ہم کرنا چاہتے ہیں وہ صرف ترکی اور گریز کے بارڈر کے اوپر ہی کریں گے تمام جتنی بھی یوربین یونین کی کنٹری ہیں سب نے مل کر یہ دیوار بنانے کا سوچا ہے کیونکہ ترکی کے راستے سے بہت زیادہ اللیگل امیگرنٹ بارڈر کراس کر کے ڈنکی لگا کر یورپ کی طرف جاتے تھے تو آخری کچھ دو دن سالوں میں استداد میں کافی زیادہ اضافہ ہوا ہے کیونکہ سیریہ سے کافی زیادہ اللیگل امیگرنٹ ترکی میں آئے ترکی سے پھر آگے گے پاکستان سے تو لوگ جاتے ہی رہتی ہیں ایران سے افغانستان سے انڈیا سے بنگلہ دیس سے کافی زیادہ اللیگل امیگرنٹ غیر قانونی طریقے سے ترکی سے ہو کر گریز کی طرف جاتی ہیں اگر یہ دیوار بنتی ہے تو اللیگل امیگرنٹ جو لوگ ڈنکی لگا کر جاتی ہیں ان کی اتداد میں کافی زیادہ کمی واقعہ ہوگی اگر یہ دیوار بنتی ہے تو یورپ جانا تقریباً ناممکن ہو جائے گا جتنے بھی اللیگل امیگرنٹ ہیں ان کے لیے کیونکہ جتنے بھی یورپن کنٹری ہیں سب یورپن کنٹری کے اندر اللیگل امیگرنٹ بہت زیادہ ہیں سپیشلی اٹلی جرمنی اور سپین میں تو جو لوگ وہاں پہ مجود ہیں ان کا تو کوئی نہ کوئی وہ حل کر لیں گے کسی نہ کسی طریقے سے ان کو پیپر دے دیں گے کسی نہ کسی قانون کے تحت لیکن جو لوگ نئے طریقے سے آتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ یورپ کے اندر اب اتنی زیادہ جابز مجود نہیں ہیں اور سپیشلی ان لوگوں کے لیے جن لوگ کے پاس کسی قسم کا کوئی بھی لیگل پرمٹ نہیں ہوتا وہاں پر رہنے کا ان لوگوں کے لیے بہت ہی زیادہ مشکلات ہیں یورپ میں رہنے کے حوالے سے کام کرنے کے حوالے سے تو اگر آپ ڈھنگی لگا کر یورپ جا رہے ہیں یا جانا چاہتے ہیں آنے والے دنوں میں تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایسا کام مت کیجئے اگر آپ پاکستان سے کسی نہ کسی طریقے سے ترکی اور ترکی سے آگے گریس کی طرف یورپ کی طرف پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پر جانے کے بعد آپ کی مشکلات ہتم نہیں ہوں گی بلکہ اضافہ ہو گیا کیونکہ وہاں پر اگر آپ الیگل طریقے سے آئے ہیں آپ کے پاس کسی قسم کے پیپر نہیں ہے تو رہنے کی بہت ہی زیادہ پرابلم ہوگی آپ کو کام آپ کو اتنی آسانی سے ملے گا نہیں اگر آپ کسی کنٹری میں ایک سال لگاتے ہیں کام کرتے ہیں وہاں پر رہتے ہیں آپ کا کام کسی کنٹری میں نہیں بنتا تو کسی دوسری کنٹری میں موو ہوتے ہیں تو آپ کو زیرو سے شروع کرنا پڑے گا کیونکہ ایک بارڈر آپ کراس کریں گے تو وہاں کا جو کلچر ہوگا وہاں کی جو زبان ہوگی مکمل طور پر چینج ہو جائے گا آپ کو نئے سیرے سے شروع کرنا پڑے گا تو اسی لیے میرا بھائی آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ اس وقت یورپ میں مجود ہیں جس بھی کنٹری میں ہے اٹلی میں ہے سپین میں ہے جرمنی میں ہے فرانس میں ہے اسی کنٹری میں ہی رہے کیونکہ اس کنٹری کے کلچر کو آپ سمجھ چکے ہوں گے اگر آپ اٹلی چھوڑ کر فرانس جاتے ہیں یا فرانس چھوڑ کر اٹلی آتی ہیں اسی طرح کسی بھی یورپن کنٹری کو چھوڑ کر کسی دوسری کنٹری منتقل ہوتی ہیں تو وہاں پر پرابلم لینگویج کی بہت زیادہ ہوگی رہنے کی بہت ہی زیادہ ہوگی اگر آپ کا کوئی دوست وغیرہ وہاں پہ مجود ہے پھر تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے لیکن جن لوگوں کا کوئی بھی نہیں ہے نیکسٹ کنٹری تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اسی کنٹری رہیے زبان سیکھئے کلچر سیکھئے تو آپ کو کام آسانی سے مل جائے گا کسی بھی کنٹری میں یورپ کی اس ٹائم اگر آپ میں سے کوئی بھی بندہ الیگل طریقے سے یورپ میں جاتا ہے تو وہاں پر رہنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے اگر آپ اسالم اپلائی کرتے ہیں تو اسالم بیس کے اوپر بھی زیادہ سے زیادہ آپ دوست وغیرہ سکتے ہیں اگر آپ کا اسالم کا کیس ریجیکٹ ہوتا ہے تو ہنڈرڈ پرسنٹ آپ کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا اپنے کنٹری اور ڈپورٹ ہونے کے بعد آپ ساری امبر اس کنٹری میں داہل نہیں ہو سکتے اسی لیے تمام یورپین کنٹری نے مل کر ایک دیوار بنانی ہے تاکہ کم سے کم لوگ غیر قانونی طریقے سے یورپ کی طرف آ سکیں اور جتنا ہو سکے اتنا لیگل طریقے سے ویزا لے کر آئیں اگر دوہزار بیس میں اکیس میں آپ یورپ جاتے ہیں ڈنکی لگا کر تو ہنڈرڈ ٹین ٹین پرسنٹ میں کہوں گا کہ آپ کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا ایک یا ڈیڑھ سال کے اندر اندر آپ کسی بھی کنٹری میں جا کر سالم اپلائی کرتے ہیں اٹلی ہو گیا فرانس ہو گیا سپین ہو گیا سپین کی میں بات نہیں کرتا کیونکہ سپین میں جو قانون ہے وہ الگ ہے تو اس لیے سپین کے علاوہ آپ کسی بھی کنٹری میں جا کر سالم اپلائی کرتے ہیں تو ہنڈرڈ ٹین پرسنٹ دوہزار اکیس پائی میں آپ کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کا کوئی دوست ڈھنگی لگانے کا سوچ رہا ہے تو اس کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے پسند آئے تو لائک کیجئے نہیں ہے تو چینل ٹیچ ویزا اور ٹیچ ویزا پنجابی کو سسکرائب ضرور کیجئے ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ